چو سٹھ مہا رام نام اکھن جب مہا یگ بلکل سامنے ہے دو دسمبر دن روی بار کو پرادہ ساڑھے آٹھ بجے یہ یگ اکیس دن راتری کے لیے ارمب ہو جاوے گا جس کا سما پن تیس دسمبر دن روی بار کو ہوگا ہم سب نے پرمپوش شریف سوامی مہاراج کی ادھار کرنے والی کلیان کرنے والی سن مار دکھانے والی وانی کو سمرن کرنا ہوگا اس پر چنتن کرنا ہوگا وچار کرنا ہوگا پھر اپنا نریخشن کرنا ہوگا کہ میں اس پر کتنا پالن کر پا رہا ہوں اتھوہ نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ نہ نام ساتھ چلتا ہے نہ روپ ساتھ چلتا ہے نہ ونش ساتھ چلتا ہے یہ سب یہیں کہ یہیں رہ جاویں گے کرم ساتھ چلتے ہیں اچھے اتھوہ برے وہاں نریخشن کیول اپنے کرت کا ہونا ہے اپنے کرموں کا ہونا ہے گروہ مہاراج نے سچیت کیا بار بار سچیت کیا پہلی بات تو گروہ دیو کی ہم نے مان لی نیت نیرنتر سسنگ جاپ سوادھیا ہے یہ گروہ مہاراج کی کرپا سے ہمارا پراتہ کال جیون جاپان ہماری دن چریا ارم ہوتی ہے پراتہ کال کے سسنگ سے اس سے لا جنم تو سرکشت کر لیا مانو کا ہوگا اس میں کوئی بھی سندے نہیں ہے پرتیک مانو جو پراتہ سسنگ میں آ رہا ہے جاپاٹھ اور سوادھیا ہے سدگرنتوں کا پاٹھ امرتوانی کا نتگانہ رام رام من بیچر مانا دیتا سنکٹ وپد نیوار جو سنکٹ اور بپدہ اس جیون میں آتے ہیں اور جو آنے والے سمیں میں آتما کو جن کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تو ہم سب نے کاٹ دیئے اس میں تو رتی برسندے نہیں سبھی بدھائی کے پاتر کہ گروہ مہراج کی اتنی بات تو مان لی پرنتو گروہ مہراج اس سے ادھک چاہتے ہیں بار بار جنم اور بار بار مرتیو اور مانو کا چولہ تو سرکشت کر لیا پرنتو جو ویدھاتا کے نیم ہیں اس لوک میں آ کر اس مرتیو لوک میں آ کر مانو جنم کو پرابت کر کے بار بار بادہ ویگن کشت تکلیف ان کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا کوئی بھی نہیں اس سے بچ پائے گا کوئی بھی نہیں بچ پائے گا ان سے چھٹکارا پاؤ ان سے باہر ہو جاؤ مرتیو سے ڈرنا کس بات کا جب آپ روز راتری کو سو جاتے ہو تب بھول جاتے ہو میرا کون سا گھر ہے میری کتنی سمپتی ہے میرا کون سا سگے سمبندی کون کون میرا سگا سمبندی ہے یاد رہتا ہے نہیں رہتا کیا نیند میں بہت ویاکول ہو جاتے ہو اشانت ہو جاتے ہو دکھی ہو جاتے ہو تکلیف میں ہوتے ہو بس یہی تو مرتیو ہویا ہے آج تک کسی نے اپنی مرتیو نہیں دیکھی چرن کال تک ندرہ عوصہ کہی گئی مرتیو کو کس بات کا ڈر کس بات کا بھے کس بات کی چنتہ چر کال تک ندرہ عوصہ ہے اس دے کو تیاغ نہ کسی نے آج تک اپنی مرتیو نہیں دیکھی پھر ڈر کس بات کا بھے کس بات کا یہ بات یہ وشے چنتن کا نہیں ہے چنتہ کا نہیں ہے چنتہ میری آتما کن لوکوں میں رمن کرے گی میری آتما کا منگل اور کلیان کس عوضے تک ہوگا یہ بات چنتن کرنے کی ہے جو سنشت ہے اس کی چنتہ کس بات کی وہ تو سب کے ساتھ ہے کسی ایک کے ساتھ تو ہونے نہیں والی تو اس کی چنتہ کس بات کی یہ اس پرشن کا اتر ہے جو پچھلے دنوں ایک بہن نے مجھ سے کیا یہ چنتہ کا بشے نہیں ہے چنتن کس بات کا میری آتما کا منگل ہو میری آتما کا کلیان ہو اس کے لیے یہ اکیس دن دو دسمبر سے تیس دسمبر یہ چو سٹھوہ رام نام اکھنجب مہایگ گروہ مہراج کی ان باتوں کو خلقے میں مت لے لیے سمیں بہت تیزی سے بیٹھ رہا ہے بہت تیزی سے بیٹھ رہا ہے ایک بار سمیں ہاتھ سے نکل گیا پھر واپس نہیں آوے گا جو سمیں پرابت ہوا ہے اس کا پوراں صد اپیوک کر لیا جاوے یہی بدھی مطا ہے انتہ گروہ مہراج کی وانی ہاتھ ملتے رہ جاوے گا وہی کرم سماپت نہیں ہوگا ان اکیس دنوں میں یہ سابنا کرنی ہوگی اپنی آمترک شکتی کو جاکرت کرنا ہوگا اپنی آمترک عوستہ سو درڑ کرنی ہوگی جتنا جیون کال ہے اس میں جو سنشت ہے کچھ بھی چھوٹنے والا نہیں ہے کوئی چھیننے والا نہیں ہے سگے سمبندی اپنی اپارجت کی ہوئی دھن دولت محل ماریاں یہ سب یوں کے یوں ہوں گے جب تک جیون ہے کوئی چنتہ نہیں پرندو اکیس دن اپنا تپ کر لینا اکیس دن کے پشار وے محل ماریاں دھن دولت ویسی کی ویسی ہی ملیں گے اب اپنے آپ کو ان میں اُلجھا کر رکھنا ہے اتھوہ اپنی آتما کا کلیان کرنا ہے یہ نرنے پرتیک مانو کو آپ کرنا ہوگا مارک درشک گرودیو ہے وے مارک بتا رہے ہیں چلنا اتھوہ نا چلنا ماننا اتھوہ نا ماننا پرتیک پرانی سفتنطر ہے اس کی اچھا ہے ان اکیس دنوں میں یہ سادنا سسنگ سمجھ لے آپ سب کم سے کم جو اتنا تپ کرتے ہیں پراتا اکال کا سوخ ارام تیار کر کے سسنگ میں گروہ مہراج کی چرن شرن میں آتے ہیں اکیس دن کا تپ اکیس دن کی سادنا آپ کر لی جئے گا گھر کہیں نہیں جائے گا سگے سمبندی کہیں نہیں جائیں گے بلکہ پریورتن آ جاوے گا بادھا وگن چنتہ روگ سوگ یہ سو پیسے کے بدلے ایک پیسے کے برابر رہ جاویں گے کیونکہ جو کرم ہے وہ تو بھکتنا ہوتا ہے اس کی پرچندتہ اس کا تیور ترویغ مند پڑ جاتا ہے جو گھر میں ایک ویقتی تپ کر لے ایک ویقتی آنے والے سمیں میں بادہ وگن بھی وہ وناش ہو جاویں گے اس میں رتی بھر سندے نہیں ہے گروہ مہراج نے بار بار اس کے لیے ہمیں سن مارک دیا سچیت کیا جگایا گروہ مہراج نے کہا یہ تپ ہے ادھیاپ مکتب اگلا جنم تو سرکشت کر لیا اب آتما پر جو اوارن ڈال رکھے ہیں برے کرموں کے کارن جانے انجانے میں اس پر اوارن تو آگے اس کی جو پرم پویترتہ ہے آتما کی اس کو ڈھکا ہوا ہے اس پر اوارن ڈال رکھے ہیں ان کو آتما کو پرم پاون بنانے کا مادم ہے جاپ اور جاپ بھی بھاونا سہید گرو مہراج نے کہا میں یہاں یہ اوش بتاؤں گا کی یدی یدی بھاونا سہید آپ کا سمرن ہوگا سمرن تو کوئی بھی کر سکتا ہے مالا لے کر رام 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 وچار کہیں ہے بھاو کہیں ہے مالا چل رہی ہے رام رام ہو رہا ہے یہ ہی نہیں پتا کہ میں دربار میں بیٹھا ہوں اتھو اپنے کارو وار پہ بیٹھا ہوں فیزیکلی شریرک روپ سے یہاں ہے پرنتو مانسک روپ سے وچار سے وے باہر کسی اور کے ساتھ اپنے کارو وار میں سگ سمبندیوں کے ساتھ ایر شادویش لڑائی جگڑا اسی میں اپنے آپ کو اسی میں وچرن کیا ہوا ہے اس نے سملت کیا ہوا ہے تو بھاونا نہیں ہے گروہ مہرائی نے کہا میں یہ عوش بتاؤں گا تا کہ صادق سچیت رہے یہ نہ سوچے کہ میں نے جاب کیا لاب نہیں ہوا میں یہ عوش بتاؤں گا کہ یدی بھاونا سہیت سمرن ہو تو پھر رام کرپا ہو جاوے انتہ اتردائت والی بات نہیں ہے مہراج کے اس قطن کو پوری طرح پلے باندھ لے سمیں دے رہا ہوں پرنتو بھاولا سہیت جاب یہ میرے لئے مہت پورا ہے گرو مہراج نے کہا سبی سادکوں کو بھاولا سہیت سمرن کرنا چاہیے اس سے ادھک لاب ہو